یہاں قرآن نے اس طرف اشارہ بھی کیادر کی اب سود کیا ہوتا ہے اور یہود نے اللہ رب نے ان پر عذاب بھی لائے اس وجہ سے اس کی تفصیلات بھی کچھ رکھتا ہوں سود کیا ہے سود کو ہم یوں کہیں کہ مقرر کردہ سرمایہ مقرر کردہ قرض مقرر کردہ پیسہ جو قرض کے شکل میں دیا جاتا ہے اس پر مقرر کردہ وقت میں مطلب فکس کچھ اماؤنٹ جو ایزا لون دی جاتی ہے اس کو ایک فکس ٹائم پریڈ میں اگر جس کو کہیں گے باٹم لائن تو یہ ہے کوئی بھی خرض جو نفع لائے وہ سود ہے کوئی بھی خرض جو نفع لائے وہ سود ہے آپ نے کسی کو ادھار پیسے دیئے جس نے آپ وہ کبھی چاہی نہیں پلائے زندگی میں اب ادھار پیسے دینے کے بعد چاہی پلاتا ہے تو جو بھی خرض نفع لائے وہ سود ہے چاہی آپ کو اسے بھی اس لیے پلائے رہا ہے کہ آپ نے پیسے دیئے آپ نہیں پی سکتے کوئی بھی خرض جو نفع لائے وہ سود ہے مقرر کردہ قرض یا سرمایہ پیسہ جس کو مقرر فکس ٹائم پیریڈ اور فکس پرسنٹیج میں ہر منت یا سالہ نہ لیا جائے یہ سودھ ہے یہ عام زبان میں ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سودھ ہے یاد رکھی بات سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا اب آئیے موسیقی